بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک آپ کا دوستہ کلاز ڈاکٹر صاحبی رحمت آن لائن جنرلزم کی چوتی کلاس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر آج کی کلاس میں ہم آن لائن جنرلزم کی سکوپ کی بات کریں گے آئیے اپنی کلاس کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آن لائن جنرلزم کا کیا سکوپ ہے سب سے پہلے انٹرنیٹ کے درو جنرلسٹ کو ایک ایکسز مل گیا ہے جو عوام کی آواز کو عرباب اختیار تک پہنچا سکتا ہے اور نئے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے نوروی کے ایک پروفیسر نے ایک کانفرنس کے دوران یہ بات کہی کہ انٹرنیٹ ایک ایسا میڈیم ہے جو جنرللسٹ کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ عوام کی بات کو بغیر سنسر کیے ہوئے بغیر سنسر ہوئے ہوئے عوام کی آواز عرباب اختیار تک پہنچا دیتا ہے یہ صرف اور صرف آن لائن جنرلزم کے خاتے میں یہ بات آتی ہے اور یہ صرف آن لائن جنرلزم کی قولیٹی ہے کہ عوام کی آواز عرباب اختیار تک پہنچ رہی ہے ایک چھوٹی سی ایکزامپل تھی انٹرنیٹ کو ایک ویریوبل سورس کنسیڈر کیا جاتا ہے چاہے پرنٹ ہو یا ڈیجیٹل جنرلسٹ ہو دونوں کے پاس یقصہ پاور ہوتی ہے اور دونوں اپنی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ لیکن انٹرنیٹ کی جو کہ غصت زیادہ ہے اس لئے انٹرنیٹ کا سکوپ بھی زیادہ ہے اور آن لائن جنرلزم کا سکوپ بھی اس طرح بڑھ جاتا ہے تو آن لائن جنرلزم کو انٹرنیٹ کے کیسا سکوپ دیتا ہے جس سے وہ اپنی بات کو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں تک بہت آسانی سے پہنچا سکتا ہے دیکھئے دنیا کے کسی اور میڈیا میں یا دنیا کے کسی اور میڈیا میں یہ طاقت نہیں ہے جو ایک انٹرنیٹ کے جنرلسٹ کو جو ایک دیجٹل جنرلسٹ کو حاصل ہوتی ہے اور یہ طاقت صرف اور صرف انٹرنیٹ کے تھروں ہی مل سکتی ہے آن لائن جنرلزم کے تھروں ہی مل سکتی ہے ایک آن لائن جنرلسٹ یا ایک جنرلسٹ جو آن لائن ورک کرتا ہے وہ اپنی سٹوریز کو فریش بنا کر عوام تک پہنچاتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس کوئی لسٹرکشن نہیں ہوتی ہاں اگر وہ کسی اخبار کے لئے کام کر رہا ہے تو پھر اسے اخبار کی پالیسیز کے مطابق ہی کام کرنا ہوگا لیکن اگر وہ بلوک لکھ رہا ہے یا یوزر جنرلیٹڈ کانٹینٹ دے رہا ہے تو اس کے پاس کافی آزادی ہوتی ہے یہ دیکھئے پبلک ڈیویٹ میں آسانی ہوتی ہے ہر کوئی اپنی بات کہہ سکتا ہے اور کوئی بھی آن لائن فیسلیٹی اس کی وجہ سے ایسے جنرلسٹ اورول پلے کر سکتا ہے آن لائن جنرلزم کا یہ سکوپ ہے اس کی وجہ سے سکوپ بڑھ جاتا ہے پروسس بڑھ جاتا ہے میں بات کر چکا ہوں دونوں ایک ہی طرح کا بھرک کرتے ہیں بٹ آن لائن جنرلسٹ کی ڈیمنشن ہوتی ہے وہ ٹھوڑی ہوتی ہے اور لارجر لیول پر بات کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے اور اپنا میسیج بہت بڑے بہت بڑے حجوم یا جسے کہہ لیں بہت زیادہ لاکھوں لوگوں تب بہت بڑے ٹارگٹ آڈینس تب پہنچا سکتا ہے اور آن لائن جنرلسٹ ایک اور کام یہ کر سکتا ہے کہ اس کی جو سٹوری ہوتی ہے وہ نئی نئی انیمیشن ایمیجز یا ہائپر لنگز کے ساتھ بنا کر ایک نئی لک کے ساتھ پریزنٹ کی جا سکتی ہے جو ایک پرنٹ جنرلسٹ کو حاصل نہیں ہوتی یہ فیسیلٹی تو یہ صرف آن لائن جنرلسٹ کا ہی سکوپ ہے جس کی بطولت ایک آن لائن جنرلسٹ کو یہ بات یا یہ فیسیلٹی حاصل ہے اور وہ اپنی سٹوری پر عوام کے کمنٹس کی صورت میں بہت جلدی فیڈ بیک بھی حاصل کر لیتا ہے آن لائن جنرلسٹ کا ایک اور سکوپ ہے کہ اپنا ایویویشن کر سکتا ہے آن لائن ورائیٹیز مل جاتی ہیں اپنی سٹوریز کو نئی ورائیٹیز دے سکتا ہے اور کسی بھی علمیں اپنی سٹوری میں ایڈٹ کر سکتا ہے فور اگزامپل یہ خبر جو ٹرڈیشنل نیوز پیپر میں چھپ گئی یا ایک ٹرڈیشنل ٹی وی چینل پر چلی گئی تو وہ چلی گئی تیر کمان سے نکل گیا ایک چھپے ہوئے عربار میں دوبارہ آپ کیا چینجز کر سکتے ہیں پوسیبل نہیں ہے لیکن آن لائن جنرلزم میں آپ کے پاس سوفٹ کاپی ہوتی ہے اور جس وقت چاہیں آپ اس میں چینجز کر سکیں جس چاہیں ایڈٹ کر سکیں کوئی فیکٹ آپ نے غلط کا جھاب دیا ہے اس فیکٹ کو بھی آپ صحیح کر سکتے ہو یہ صرف اور صرف آن لائن جنرلزم کے پاس یہ فیسیلٹی ہوتی ہے یہ بلوگرز یہ سٹیزن جنرلزم اپنے انفرمیشن کو لارجر لیول پر مہنچاتا ہے اس کی اگزامپل ٹیوٹر ہے ٹیوٹر پر مایکرو بلوگنگ ہوتی ہے جو ایک ٹرینڈ بنا سکتی ہے کہ سٹوری کو ایسے ٹرینڈنگ دے سکتی ہے جو ایک ٹرڈیشنل نیوز پیپر نہیں دے سکتا ایک ہی منٹ میں ایک ہی لنے میں کوئی بھی سٹوری سوپر ڈوپر ہٹ ہو سکتی ہے اور وہ جنرلز سیکنڈوں میں منٹوں میں دنیا کی مشہور ترین پرسنالیٹی بھی بن سکتا ہے یہ بات یہ یاد رکھئے ٹیوٹر نے ایسے ایسے جنرلزم پیدا کیے ہیں جو ایک ٹرڈیشنل جنرلزم کے بس کی بات نہیں تھی اپنی سٹوری کو پبلش کرنے کے بعد اس جیسے سٹوریز میں ورک کر سکتا ہے موڈفیکیشن کر سکتا ہے ان سٹوریز کو سامنے رکھتے ہوئے نئی سے نئی چینجز کر سکتا ہے تاکہ ریڈرز کو نئی سے نئی چیز ملے ایک کررکٹ انفرمیشن ملے اپنے غلطیوں کو صداح سکتا ہے اور اسی سٹوری کو ایڈٹ کے طرح یا فالو اپ کے طرح بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے یعنی ان لائن جنرلزم میں یہ بات خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ ہر لمحے ایڈٹ ہو سکتی ہے ایسا کہ میں نے آپ سے کہا ٹرڈیشنل جنرلزم میں یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہیں ان لائن جنرلزم کا ایک اور یہ اسکوپ ہے کہ آن لائن جنرلزم میں آپ کو ایڈوانس سرچ کے موقعیں ملتے ہیں ایک اخبار کی لائبریری میں یا ٹی وی چینل کی لائبریری میں جو آرکائیوز ہوتی ہیں یا ڈیٹا بیس ہوتا ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے جس طرح کی چاہے ویب سائٹ کے طرح انفرمیشن گیدر کر سکتا ہے اور اپنی سٹوری کو جامع اور مؤثر بنا سکتا ہے اور ایسی سٹوری جو بہت زیادہ افیکٹیو ہو سکتی ہے یہ ایڈوانس سرچ کے طرح یہ پوسیبل ہے یہ نارمل ٹرڈیشنل جنرلزم میں یا ٹرڈیشنل ٹی وی چینل میں یا ٹرڈیشنل ریڈیو سٹیشنل پہ یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہیں کونسٹینٹ ایویویشن ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا دیکھئے آن لائن جنرلزم کی کیا 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 کرکٹرس ٹیکس ہیں جو اس کے سکوپ کو آگر بڑھاتی ہیں ہائپر ٹیکس ٹھیک ہے نیوز سٹوری ایک ایسا لیٹ جس کے دیکھ تھو آپ نئے سے نئے ہائپر لنکس جنریٹ کر سکتے ہیں اور ایک سٹوری کے اندر ملٹیپل ہائپر لنکس اس کا بیک گراؤنڈ چاہیے تو آپ نے اپنی سٹوری میں اس چیز کو کنیکٹ کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن جنرلزم میں بہت سارے سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہائپر لنکس بنے بھی ہوتے ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکو اگر میں آپ کو شیئر کر سکو دیکھئے آپ کو یہاں پر یہ دیکھئے ہائپر لنکس ہے آپ اس پہ کلک کیجئے آپ ایک نئے سٹوری پہ پہنچ گئے دیکھئے ایک نیا لنک آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے یہ دیکھئے پوری بحث پورا ٹرڈیشن اس سے پہ سب آن لائن جنرلزم کے ہی پوسیبل ہے آپ جس طرح کا ڈاپک چاہیے آپ گوگر پہ چاہیے فور ایزامپل میں نے پاکستان آرمی سانگ چاہیے مجھے لوگ اٹھ اس یہ دیکھئے آپ کے پاس ایڈواس سرچ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس چیز ہیں یہ دیکھئے ایڈواس سرچ اس طرح چاہیے ایمیجز چاہیے ویڈیوز چاہیے یہ صرف آن لائن جنرلزم کی قولیٹی ہے آن لائن فیسلیٹیز کی قولیٹی ہے آئیے ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں اسے ہائپر ٹیکسلیٹی کہتے ہیں انٹر ایکٹیوٹی اگر ہم انٹر ایکٹیوٹی چاہ رہے ہیں کوئی بھی فور ایزامپل ہمیں کچھ نیوز چاہیے دیکھئے میں آپ کو ایک سیمپل دکھاتا ہوں پہ جائیے یہ آپ کے پاس ہر قسم کی سٹوریز آپ کو ملیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھئے اور اگر آپ یہ دیکھیں جیو ڈاٹ ٹی وی پہ جاتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو آپ کے پاس ڈرامے سے لے کے سارے سٹوریز آپ کے پاس ہیں اپنے اپنے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ہوں وہ سارے انفیشن یہ دیکھو یہ دیکھو آپ کے ساتھ ہزاروں لکس آپ کے پاس موجود ہیں آئیے آگے پڑھتے ہیں دیکھئے ملٹی میڈیا میں نے آپ کو اگزامپل دکھائے چاہے آپ آوڈیو سننا چاہے کسی بھی ٹاپک ویڈیو دیکھنا چاہے آپ کے سامنے موجود ہے یہ چیز ملٹی میڈیا آپ ویڈیو دیکھنا چاہے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ اس کی نیوز پڑھنا چاہے یا صرف آڈیو سننا چاہے یہ بھی پوسیبل ہے یا آپ کوئی اینیمیٹیشن دیکھنا چاہے فر ایزامپل جو جہاز گرائش ہوا تھا اس کی کوئی اینیمیشن دیکھنا چاہے ہیں تو وہ بھی پوسیبل ہوتا ہے یہ سب چیز ملٹی میڈیا میں آتی ہے کہ یہ ورچول یونیورسٹی کی بک سے یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں یاد رہے اگر آپ کو یہ بک چاہیے ہوگی آئیل پروائیڈ یو دیکھیں کوئی نام سے چیز قولیٹیز ہیں انٹرنیٹ کی انٹر اکٹیوٹی جوائن آپ کے پاس بیونڈ ڈا جیوگرائفی ہے آن لائن کمیونٹی آپ بیلڈ کر سکتے ہیں یہ باتیں میں آپ کو لیکچر ٹھری میں ساری آپ کے ساتھ کر چکا ہوں اس سب انٹرنیٹ کے سکوپ میں آتی ہیں اس لیے ہمیں یہاں بھی اسے بتانا ہوگا تو جب بھی آپ آن لائن جنرلزم کے سکوپ سے ریلیٹڈ اپنے آنسر کو کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ دینی ہوں گی دیکھیں جنرلزم پوسیبیل ایکٹیو کر دیتی ہے آن لائن جنرلزم ٹھیک ہے پروڈیوز کرتے ہیں ایک چیز کو سنٹرلائز کنٹرول ٹھیک ہے نہیں ہوتا ٹھیک ہے انفرمیشن آپ ایک بندہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس جیسی ملٹیپل انفرمیشن کا فلو بھی آپ لے سکتے ہیں سنٹرلائز مطلب آپ کے پاس اپنی سٹوری کو ایڈٹ کرنے کے رائٹس ہوتے ہیں یہ مطلب ہے یہاں پر دیکھئے ملٹیپل آئیڈیاز ایک ہی سٹوری کو آپ ملٹیپل ڈیمینشن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ڈیوز کر سکتے ہیں آپ اپنے انٹریکٹیوٹی کی وجہ سے ملٹی میڈیا کی یوز کی وجہ سے ایسی جنریشن جو زیادہ تر نیوز سے دور رہتی ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ ہوتی ہے یعنی ینگ جنریشن اس کو بھی نیوز پڑھنے کی طرف راغب کر سکتے ہیں اور یہ صرف انٹریکٹیوٹی اور ملٹی میڈیا کی کیابلیٹی اس کے طرف پوسیبل ہے اور یہ کام ایک آن لائن جنرلسٹ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے دیکھئے آج کے دور میں انٹرنیٹ آپ کو جنرلسٹ کے لیے بہت بڑا ٹول بن چکا ہے ریسرچ کے لیے یا کوئی بھی ایڈٹ کے لیے سب ایڈٹ کے لیے معلومات کے حصول کے لیے تو آپ نے آن لائن جنرلزم کی سکوپ میں اس چیز کو بھی منشن کرنا ہوگا یہ باتیں تھٹ لیکچر میں کر چکے دیکھئے چکے ہمارا سپیسیفیک ٹاپک آن لائن جنرلزم کا سکوپ ہے تو یہاں یہ باتیں کرنا ضروری ہیں تاکہ ایک ایک مکمل کوشن کا آنسر آپ کے سامنے آ سکے یہ دیکھئے اب ایک جنرلسٹ کون کونسے ریفرنس ٹول یوز کر سکتا ہے اور اس کے پاک کیا کیا ریسورسز ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ بھی سٹوئنٹ لائیف میں ویکیپیڈیا کو یوز کرتے ہیں لیکن خیال رہے ویکیپیڈیا یہ بہت بڑی ریلائیبل سورس نہیں ہے لیکن تھاؤزن ان تھاؤزن میلینز میلینز لوگ ویکیپیڈیا کو ایڈوکیشن لائیف میں خبروں کے حصول میں ریفرنس کے لئے یوز کرتے ہیں تو ویکیپیڈیا بہت بڑی ریفرنس ٹورس ہے انٹرنیٹ کی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سورس ہے دیکھئے جہاں لاکھوں کی تعداد میں پیجز موجود ہیں ہر لینگویج کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کر کے اپنی مرضی کی خبر جنریٹ کر سکتے ہیں دیکھئے ایکسپرٹ اوپینین مل جاتا ہے آپ کو ڈیٹا بیس اس کی اگزیمپل یہ کچھ ادارے ہیں گرنیچ مین ٹائم ٹھیک امریکن یورپ ایفریکہ میں ایکسپرٹ کے نام سے جسے ڈاٹ نیٹ کے ڈاٹ نیٹ کہتے ہیں یہ سوردس چیز ہے اس سے آپ ملٹیپل ذرائع سے سورسز حاصل کر سکتے ہیں مختلف ڈسپننس کے بارے میں مختلف کنٹریز سے ریلیٹڈ آپ کے پاس انفومیشن کا ایک خزانہ مل جاتا ہے فیگرز سٹیٹسٹیکس یہ بھی ایک بہت بڑی سورس ہے یہ صرف و صرف سورسز ہیں آن لائن جرلسٹ کے لیے اور یہ بھی آپ اسکوپ میں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی یہ دیکھیں کوئی بھی اورگنیزیشن سے ریلیٹڈ آپ یہ یو اینو کی سٹیٹسٹک سائیڈ ہے اسپیشلی جو ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کی سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے فیکشن فیگرز حاصل کر سکتے ہیں ورڈس کی ڈکشنریز آپ کو کوئی ڈکشنری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی میننگ آپ کو سمجھ نہیں آرہی یا کسی چیز کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور لائن جرلسٹ کے لیے یہ بھی بہت بڑی سورس ہے انٹرنیٹ کے درو یہ چیزیں پوسیبل ہوتی ہیں دیکھ لیچے اس کو کوئی بھی ڈکشنری بہت ساری ڈکشنریز آویلیبل ہیں یا میں نے آکس ووڈ جو سب سے زیادہ ریلائیبل ہے جو سب سے زیادہ ویلیبل ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اسک آکس ووڈ ڈاٹ کوم کے درو یعنی جو آکس ووڈ ڈکشنری پہ بیس کرتی ہے بہت سارے ڈکشنریز آویلیبل ہیں سب ایک سورس نہیں ہے آپ کوئی بھی نام جو جو آپ کو یاد ہیں آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو قائدنس مل جاتی ہے آپ کو اپی اے سٹائل میں ریسورچ کے لیے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو بہت ساری نیوز سورس کے لنکس مل جاتے ہیں آپ آپ اپنی سٹوری کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں سٹائل گائٹس کے درو یاد رہے یہ آپ نے مینشن کرنا ہوگا کون کون سی میجر سورس کے لیے جو اس کے سکوپ کو آگے بڑھاتی ہیں تو یہ چیزیں آپ یہاں آکر مینشن کر سکتے ہیں اس کے لیے بی بی سی کی گائیڈ موجود ہے سٹائل بک کا کونسپٹ یوز ہوتا ہے سپیلنگ نیمز سب کچھ آپ سٹائل گائٹس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ کیسے اسے لکھا جائے کیسے اسے مینشن کیا جائے تو اگر آن لائن جنرلسٹ کو ایک ریسرچ آرٹیکل ایک انویسٹیگیٹو جنرلزم سے ریلیٹڈ کوئی سٹف کر رہا ہے تو وہاں سٹائل گائٹ بڑا وائٹل رول پلے کر سکتی ہے قوٹیشنز آپ کو مل جاتے ہیں بہت سارے یہ بھی انٹرنیٹ سکوپ میں یا آن لائن جنرلزم کے سکوپ میں آتی ہے چیز کے سامنے ترانسلیٹر جیسے میں تذکرہ کر چکا ہوں آج کل ترانسلیشنز کی بہت امپورٹنس ہے تو ترانسلیشن پاسیبل ہوتی ہے انٹرنیٹ کے طرف گوگل ترانسلیٹر تو بڑا مشہور ہے ایون آپ پیرافریزنگ تک کر سکتے ہیں پیرافریزنگ کے ٹولز اگر میں آپ کے سامنے شیئر کر سکوں پیرافریزنگ یہ دیکھئے ہم پیرافریزنگ کے ٹولز کس طرح یوز کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ سب سے پاورفل ہے سب سے ٹاپ پر آتا ہے اس میں آپ دیکھئے اور بلکل کوئی گرامیٹیکل کوئی انگلیش کے مستیک نہیں ہوگی اس کو آپ نے یاد رہے ہم نوٹ ربورٹ کرنا ہوگا بین آپ کو گو پے کلک کرنا ہوگا یہ دیکھئے کہ سامنے بلکل پرفیکشن کے ساتھ چیز آگئی ہے اگر مجھے ٹرانسلیشن کرنی ہے آئیے دیکھئے پیرافریزنگ ٹول کے ٹول میں نے پیرافریزنگ کیا ریسرچ کے سٹوئنٹس کے لیے یہ بڑی وائٹل سی چیز ہے تھوڑا تو میں آپ کے ساتھ آن لائن پریکٹیکل کی بھی باتیں کر رہا ہوں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ٹرانسلیشن فر اگزامپل ہمیں کسی آرٹیکل کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فر اگزامپل دیکھیں آپ نے کوئی بھی آرٹیکل سیلیکٹ کیا سیمپل یہ دیکھئے ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہی ہیں آپ دیکھئے کتنا پاہ کتنا دنیا کی کسی بھی لینگویج کے اندر آئیے دیکھتے ہیں کس طرح کرتے ہیں کنٹرول اینڈ کیجئے گا ٹرانسلیٹر پہ آنا ہوتا ہے آپ کو کون سی لینگویج میں کرنا ہے پہلے یہاں پہ آپ کون سی لینگویج ہے آپ کے پاس انگلیش آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور کس لینگویج میں کرنا ہے آئیے ہم اپنی لینگ کو ملا و دبان پرتو میں کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو یہ صرف سکوپ آن لائن جورنرزم کا سکوپ ہے یہ آن لائن جورنرزم کی قولیٹیز ہیں جس میں آپ پیرا فریزنگ سے لے ٹرانسلیشن کوئی بھی آرٹیکل سرچنگ ایمیجز ویڈیوز یہ ساری آپ کے انٹریکٹیویٹی کے چینلز ہیں انٹریکٹیویٹی کی سورسز ہیں اس کی اگزیمپل میں نے آپ کو یہ دیکھئے آپ کسی بھی ٹاپک پہ یہ دیکھئے تو آن لائن جورنرزم میں بہت زیادہ اس کو بڑھ گیا میپ کے سامنے آپ کراچی اندرسٹری کے ایڈرس چاہتے ہیں کوئی بھی ایڈرس چاہتے ہیں یہ دیکھئے میپ بھی آپ کے پاس بہت آسانی سے فور اگزیمپل ہمیں ملیر جا رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے ملیر سپریسوے کا یہ دیکھئے آل پہ چاہیے تو آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھئے چیز مل جائے گی تو یہ کچھ باتیں تھی آن لائن جورنرزم کے سکوپ کے حوالے سے آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو پسند آئے ہوگا اپنے دوست اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سابر حمد کو اجازت دیجئے آئندہ ہم نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں گے ہم نے کافی حد تک آن لائن جورنرزم کی کلاس کو کور کیا ہے ان چاروں لیکچر میں آئندہ ہم نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملکات کریں گے جب تک کیلئے اپنے ہوسٹ اپنے دوست ڈاکٹر سابر حمد کوئی جائیں گے